حجر سعید رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی نبی علیہ السلام ان کے جنازے کے پیچھے پنجوں کے بل چل رہے تھے صحابہ نے عرض کیا ہے اللہ کے محبوب ہم نے تو کبھی ایسے چلتے ہوئی نہیں دیکھا فرمایا اتنے فرشتے سعید کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اترے کہ مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی پھر ان کو دفن کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سعید کی موت پر اللہ تعالیٰ کا عرض بھی تین دن تک روتا رہا تو نیک لوگوں کی جدائی پر آسمان اور زمین روتے ہیں اور برا بندہ اس کے لیے زمین کہتی ہے جتنے لوگ میری پیٹ پر چلتے تھے سب سے زیادہ عداوت مجھے تس سے تھی آج تو میرے قابو میں آیا ہے دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتی ہوں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نافرمان جنوں اور انسانوں کو زمین کا بوجھ کہا سنف رغو لکم ایوہ سقالان او میری زمین کے بوجھوں ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے انقریب فارق کر رہے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے ماں دھمکاتی ہے بچے کو کہ میں ابھی آتی ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آ نہیں سکتی تم بھی مقصود ہے تو ہم اپنے آپ کو فارق کرتے ہیں تمہارے لیے تم بھی مقصود ہے کہ تم کب تک منمانی کروگے بگرے کی ماں کب تک خیر منائے ہم تو گڑے کی مچھلی سے بھی گئے گزرے ہیں گڑے کی مچھلی کو پکڑنے میں بھی کچھ وقت لگتا ہوگا ہمیں تو پکڑنے میں اتنا بھی وقت نہیں لگتا اس لئے فرمایا اے انسان اور جنات کی جماعت اگر تم زمین و آسمان کے کروں سے باہر نکل سکتے ہو تو ذرہ نکل کر دکھاؤ نکلو گے کسی دلیل سے نکلو گے تم کہاں جا سکتے ہو اس لئے اچھا انسان وہی ہے جو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچے نافرمانیوں کا کچھ اثر تو اسی دنیا میں ظاہر ہوتا ہے وہ ہم نے مستقل دونوں میں سنا کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی میں کیا کیا مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں آج یہ دیکھیں گے کہ ان گناہوں کا آخرت میں معاملہ کیا ہوگا